جاوید میاداد ہمارے ساتھ ہے جاوید بھائی اسلام علیکم والیکم سلام سب کو سلام علیکم جی جاوید بھائی آپ تو بڑی فنڈ ریزنگ میں پہلے بھی چھکے چوکے مار چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جذبہ تو آپ کا ہمیشہ صبر دست ہوتا ہے بس مجھے تو ببیت ہوئی ہمارے پرائیم مینیسٹر صاحب امنان بھائی سے میں یہی کہوں گا کہ ہماری تو قسمت میں یہ رہ گیا ہے کہ مانگتے ہی رہو کیونکہ اس شخص نے بچپن سے ہی جب سے ہم نے کھیلنا شروع کیا ہسپیٹل بنائے مانگتے ہی رہے اور آج بھی پرائیم مینیسٹر کو وہ چیز کیوں گے جو کھانے والے تو وہ تو نکل گئے کسی نے ملک کا سوچا نہیں اور مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ پاکستانیز ان گوڈ ہے تو یہ بھی ازمائش ہے اور انشاءاللہ نکل جائے گا اگر میں صرف یہ چاہوں گا کہ امران بھائی کو یہ کہوں گا کہ امران بھائی پی ایم صاحب کو میرے سے کوئی ایک دفعہ میٹنگ کر لیں یہاں تک کہ میرے پاس وہ آئیڈیا ہے کہ پورے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ میں کلکولیٹر ہوں اور میں یہ کر کے ابھی آپ نے جو باتیں کی دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ ایویننس کی بات ہیں آج ہمارے ملک میں جس طریقے سے ملک میں جیسے امران بھائی نے بتایا ہے کہ مچھر کولوں نے یہ واقعی حقیقت آپ حقیقت کو تو سمجھیں اس ملک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس نہیں رکھ سکتا یہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے اپنے آپ سے بات نہیں کریں گے کہ میں نے نہیں جانا میں نے نہیں نکلنا ہر چیز لوگ معاشی حالت میں مر گئے جب جن کے بعد کھانے کو نہیں ہے وہ کیا کریں گے بیچارے تو ہر چیز مجبور ہے اور مجبوری کے تحت یہ آدمی کو اپنا سمجھ نہ ہو دنیا میں پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ صرف لک آفٹر کہتا ہے اور چلانے والے عوام ہوتی ہیں عوام کی بیس پر چلتا ہے جاوید بھائی جو اس قوم کا جذبہ جس طرح سے اس ٹیلی تھان میں لوگ شرکت کر رہے ہیں ان کا جذبہ خراج تحصیر ہے اب آگے بڑھیں گے بہت سے ڈونرز جو ہیں اس وقت کال کر رہے ہیں کاشر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر اگرے کالوں سے بات کرتے ہیں